بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ملک کا خود دفاع کر سکتے ہیں امریکہ کی ضرورت نہیں وزیراعظم اراغ یہ کیسی مدینے کی ریاست ہے کہ عمران خان کے خلاف تقریر کر لو تو نیب نوٹس بھیج دیتا ہے بیلاوالڈھٹو اگر ہم نے اصل جم شروع کی تو وہ سائبر حملوں کا نتیجہ ہوگی امریکہ امریکہ افغان مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہا ہے وزیراعظم امران خان کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو امریکہ کا چین سے ایک ذمہ دارانہ عالمی طاقت کا کردار ادا کرنے کا مطالبہ دلہنوں نے احتجاج کے بعد اپنے مطالبات منوالی ہے سندھ پاکستان کے ایک استاد نے ریکارڈ قائم کر دیا گنیز بلڈ ریکارڈ میں نام تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے طالبان نے چین کو بتایا ہے کہ وہ دوسرے ملک کے خلاف سازشوں کے لیے افغانستان کو اڈے کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے جبکہ چائنہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس کی بجائے مسائل حل کرنے اور عمل لانے میں مدد کریں گے طالبان وفد کی چائنہ کے افغانستان کے لیے خصوصی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی اور یہ دورہ چینی حکام کی دعوت پر کیا گیا اس دورے سے طالبان کی پہچان کو ایک ایسے وقت میں عالمی سطح پر تقویت مل سکتی ہے جب افغانستان میں کشیدگی بڑھ رہی ہے دوسری جانب طالبان کا قطر میں سیاسی دفتر ہے جہاں امن مذاکرات چل رہے ہیں اس مہینے طالبان کے نمائندوں نے ایران میں افغان حکومت کے ایک وفد سے بھی ملاقات کی تھی ایران کے وزیر اعظم مصطفی الخادمی نے کہا ہے کہ تخریب کاری کے خلاف اب ہم خود لڑ سکتے ہیں اس لیے امریکی آرمی کی ضرورت نہیں رہی وزیر اعظم مصطفی الخادمی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے لڑائی میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور شدت پسند سکڑ کا ایک مختصر علاقے تک محدود ہو چکے ہیں ایران کی آرمی اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے لیے اب امریکی آرمی کی ضرورت نہیں رہی دوسری طرف صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم نے ایراک سے اٹھارہ برس بعد اس سال کے احتدام تک اپنے تمام اہلکار واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم تربیت کار افسران بہی موجود رہیں گے دوستو ایراک نے اس وقت ڈھائی ہزار امریکی اہلکار موجود ہیں اور ان کا قدار اب بھی معاملت اور مشابرت ہی ہے اس لیے امریکی صدر کے اس بیان سے ایراک میں امریکی اہلکاروں کی حصیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی یہ واضح نہیں کہ دھائی ہزار امریکی اہلکاروں میں سے کتنے وطن واپس لوٹ جائیں گے اور کتنے ایراک آرمی کو تربیت دینے اور معاملت کے لیے وہیں موجود رہیں گے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ یہ کیسی مدینے کی ریاست ہے کہ امران خان کے خلاف تقریر کر لو تو نیب نوٹس بھیج دیتا ہے سیٹ جیت لو تو مجرم بنا دیا جاتا ہے امران خان سے کشمیر میں پی 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 کی جیت حضم نہیں ہوئی اور انہوں نے غیر آئینی مداخلت کر کے جیالے امیدوار سے سیاسی انتقام لینا شروع کر دیا دو نشیستوں سے کامیاب ہونے والے چودری یاسین سے امران خان کا سیاسی انتقام چھوڑی جانے والی ایک نشیست کو ہتھیانے کے لیے ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ چودری یاسین کے گھر کے معاصرے سے لے کر چادر اور چار دیواری تک تقدس پمال کیا گیا ہے امریکی صدر جو بائیدن نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی چائنہ اور روس کے خلاف اصل لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ ملک پر سائبر حملوں کا نتیجہ ہوگی امریکہ اس کے لیے روس اور چائنہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے بڑی کمپنیوں پر ایسے حملوں کے بعد اب ان کی سیکیورٹی جو بائیدن انتظامیہ کی اولین ترجی ہے کیونکہ ان کاروائیوں نے امریکہ کو کافی نقصان پہنچایا تھا ان میں سے کچھ نے امریکہ کے کچھ حصوں میں دیل اور کھانے کی سپلائی بھی متاثر کی تھی امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ این ممکن ہے کہ ہم ایک بڑی طاقت کے خلاف اصل جنگ شروع کر دیں جون کو امریکی صدر اور ان کے روسی ہم منصب پیوٹن کے درمیان ہونے والے اجلاس میں جو بائیدن نے اہم انفرسٹرکچر کی ایک فہرست کا ذکر کیا تھا جس کی حفاظت امریکہ کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اجلاس کے بعد سے بائیدن انتظامیہ کی قومی سیکیورٹی ٹیم کے سینئر ارکان سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے باتچیت کے لیے روس میں اعلیٰ اہدے دران سے رابطے میں ہیں جو بائیدن نے چائنہ کی جانب سے لاحہ خطرات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ صدر زی جنپنگ چائنہ کی فوج کو دنیا کی سب سے طاقت پر فورس بنانا چاہتے ہیں اور دوہزار چالیس کے وسط تک چائنہ کی معیشت کو سب سے بڑا اور نمائی بنانے کے لیے بے حد سنجیدہ ہیں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے تقریباً ایک سو بیس ملازمین اور اعلیٰ اہدے دران سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیدن نے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ارکان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے کام پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان پر سیاسی دباؤ نہیں ڈالیں گے دوستو یاد رہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس کے صدرہ ادارے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے زیرے انتظام ہیں اپنے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں میں اسے کبھی سیاسی نہیں بناوں گا اس پر میرا یقین کرے جو بائیڈن کے بیانات سابق صدر ٹرمپ کے بیانات سے واضح طور پر مختلف ہیں ٹرمپ کے امریکہ کی ان ایجنسیوں کے ساتھ تلقات اچھے نہیں تھے ٹرمپ اور امریکی انٹیلیجنس کی ہمیشہ سے بحث رہتی تھی امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو بے نکاب کیا تھا کہ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے خلاف کاروائی کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالا تھا سابق صدر ٹرمپ کے اقتدار کے چار سالوں میں قومی انٹیلیجنس کے چار مفتقل یا ایکٹنگ ڈریکٹر تبدیل ہوئے تھے وزیر اعظم امران خانے کہا ہے کہ پاکستان نے تخریب کاری کے خلاف لڑائی میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ستر ہزار سے زیادہ پاکستانیوں نے جان کی قربانی دی اور پاکستان کی معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا امریکہ اور نیٹو افواج کی شکست کا الزام پاکستان پر لگانا نا انسا کی ہے امریکہ افغان مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہا ہے کسی بھی ملک نے مذاکرات کے لیے طالبان پر پاکستان سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا پاکستان افغانستان میں امن کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے پاکستان افغانستان میں کسی تنازعہ کا حصہ نہیں بنے گا ہم صرف امن کے شراکت دار ہیں امریکی نشریاتی ادارے پی بی ایس کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان گدشتہ چالیس سال سے حالت جنگ میں ہے پاکستان نے متعدد بار افغان مہاجرین کی واپسی کی بات کی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پندرہ سو میل طویل سرحد ہے یہ کبھی بقاعدہ سرحد نہیں تھی پاکستان اور افغانستان دونوں اطراف لوگ ازادانہ نکلو حرکت کرتے تھے پاکستان نے پہلی مرتبہ خطیر رقم خرچ کر کے بار لگئی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اڈے دینے سے پاکستان پھر تخریب کاری کا نشانہ بنے گا ہم بڑی مشکل سے خراب معاشی صورتحال سے نکلے ہیں دعا گوہ ہیں کہ افغانستان کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں اب تقریباً سارا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے جزیر اعظم امران خان نے کہا کہ امریکہ افغان مسئلے کا فوجی حل تلاش کرتا رہا جو ممکن نہیں تھا چنانچہ امریکہ افغان مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہا افغانستان کی تاریخ سے واقفوں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں مجھے اپنے اس بیان پر امریکہ مخالف اور طالبان خان کہا گیا بزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے امریکہ اور نیٹو افواج مذاکرات کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں جب افغانستان میں ڈیڑھ لاکھ آرمی تھی تب سیاسی حل کی کوشش کی جانی چاہیے تھی پاکستان تیس لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میز بانی کر رہا ہے پاکستان میں بھی پشتون کسیر تعداد میں آباد ہیں خدشہ ہے کہ خانہ جنگی سے مزید مہاجرین پاکستان کا رکھ کریں گے پاکستان کی معیشت مزید مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی نو گیارہ حملوں میں کوئی پاکستانی ملوبس نہیں تھا نیو جارک میں ہونے والے واقعے سے پاکستان کا کوئی طولت نہیں تھا اب طالبان کو سیاسی حل پر مجبور کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے طالبان افغانستان میں خود کو فاتحے تصور کرتے ہیں دعا گوہ ہیں کہ افغانستان کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسلام خواتین کو عزت اور تقریم دیتا ہے خواتین کے حوالے سے میرے بیان کو سیاہ کو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا اسلام میں پردہ صرف خواتین تک ہی محدود نہیں مردوں کے لیے بھی پردے کا لحاظ کرنا ضروری ہے امریکہ نے چین سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر اپنے اختلافات کو بلائی طاق رکھتے ہوئے آب و ہوا کی تبدیلی اور کرونا جیسے اہم عالمی مسائل پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے اس سے پہلے چائنہ نے کہا تھا کہ چین اپنے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر مشترکے مسائل پر کام کرنا چاہتا ہے اسی بیان کے جواب میں امریکہ نے اپنا یہ رد عمل ظاہر کیا ہے جب سے جو بائیڈن نے صدارت کا اخدہ سنبھالا ہے اس کے بعد سے امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور چائنہ کی علاقہی توسیر پسندانہ پولیسیوں پر اپنی تنقیر بدستو جاری رکھی ہے جبکہ چین کا موقف رہا ہے کہ چائنہ کے بڑھتے ہوئے اروج کو دبانے کی امریکی کوشیوں کے تناظر میں امریکہ کو چین سے توابن کی توقع نہیں رکھنی چاہیے چائنہ نے امریکہ پر الزام لگایا کہ امریکہ کی وجہ سے بہمی تلقات گو مگو کی کیفیت کا شکار ہیں اور امریکہ سے کہا کہ اپنے انتہائی غلط اندازے فکر اور خاطرناک پولیسیوں کو تبدیل کرے جو بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ آب و ہوا تبدیلی جیسے اہم عالمی موضوعات پر چین کے ساتھ توابن کریں گے مگر انسانی حقوق جیسے مسئلے پر سمجھا ہوتا نہیں کریں گے آئر لینڈ میں دلہنوں نے احتجاج کر دیا شادیوں کے شرکہ کی تعداد میں کمی پر دلہنوں کا احتجاج رنگ لیایا آئر لینڈ میں دلہنوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج کے بعد حکومت نے شادیوں کے شرکہ کی تعداد بڑھا دی ہے آئرش کبینہ نے سو افراد کو شادی کے پروگرام میں شرکت کی اجازت دے دی ہے ملک میں کرونا کی و بندیوں کے بائیس شادیوں میں پچاس افراد کو شرکت کی اجازت تھی احتجاج کے شرکہ یعنی دلہنوں نے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے وزیراعظم آفیس تک کا مارچ کیا سندھ پاکستان سے تعلق لکھنے والے امیر علی منگی نامی ایک استاد دو سال کی کوششوں کے بعد گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنے خاندان کا نام شامل کروانے میں کامیات ہو گیا ان کے گھر کے نو افراد کی پیدائش ان کی شادی اور ملازمت ایک ہی تاریخ یکم اغسط کو ہوئی امیر علی منگی کا تعلق لارکانہ کے علاقے دھا مرا سے ہے اور وہ ہائی سکول میں استاد ہیں انہوں نے جب محکمہ تعلیم جائن کیا تو ان کی تاریخ یکم اغسط تھی اسی طرح ان کی شادی بھی یکم اغسط کو ہوئی تھی امیر علی نے بتایا کہ وہ یکم اغسط انیس سو اٹھ سٹھ کو پیدا ہوئے جبکہ ان کی بیوی کی پیدائش یکم اغسط انیس سو تہتر کی ہے ان کی پہلی اولاد بیٹی سندو امیر یکم اغسط انیس سو نوے میں پیدا ہوئی اس کے بعد جڑواں بیٹیاں سسی اور سپنا یکم اغسط انیس سو اٹھانوے میں بیٹا آمیر یکم اغسط دو ہزار ایک میں اس کے بعد بیٹا امبر یکم اغسط دو ہزار دو اور اس کے بعد جڑواں بیٹے امار اور احمر یکم اغسط دو ہزار دین کو پیدا ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں گنیز ورلڈ ریکارڈ میں امیر علی نے کلیم دائر کیا ابتدا میں کوئی ریکارڈ ساتھ نہیں بھیجا تھا اس کے بعد انہوں نے قومی شناختی کا نمبر تمام افراد کی الگ الگ تصاویر سکول سارٹیفکیٹ اور یونین کونسل کے برد سارٹیفکیٹ طلب کیے جبکہ نادرہ سے گنیز ورلڈ ریکارڈ والوں نے خود رابطہ کیا دسمبر دو ہزار بیس میں انہوں نے اگاہ کیا اور مارچ دو ہزار اکیس میں گنیز ورلڈ ریکارڈ کا سارٹیفکیٹ جاری کر دیا دوستو یاد رہے کہ امیر علی نے سوشیالوجی آئی آر اکنومک سمیت متعدد ماسٹرز ڈگریوں بھی حاصل کی ہوئی ہیں امیر علی نے امریکی شہری کا ریکارڈ دوڑا ہے گنیز ورلڈ ریکارڈ انیس سو چھاسٹھ کے مطابق کیمنیز خاندان کے پانچ بچے ایک ہی تاریخ یعنی بیس فروری کو پیدا ہوئے تھے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ